لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل کیوں آپ کے سامنے ایک درس پیش کیا تھا اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام یہ جاور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں ان کا انتقال ان کی شہادت احد کے میدان میں ہوئی اور ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پوری پوری روایت کو ایک درس میں باقائدہ لیں گے تو اس درس میں انشاءاللہ تعالی اس روایت پر بات کریں گے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب میرے والد عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالی نے تمہارے باپ سے کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی میرے رب نے اللہ اکبر جابر کے والد عبداللہ سے کلام کیا ہے تو حضرت جابر کہنے لگے کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا بے شک بتائیے قالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کسی شخص سے بغیر ہجاب کے بعد نہیں فرمائی لیکن تیرے باپ سے بغیر ہجاب کے یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ہے سبحان اللہ تو پاک پر وردگار نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر ہجاب کے براہ راست اے میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا اللہ اکبر تو حضور نے فرمایا جابر تمہارے باپ نے عرص کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری رحمیں مالا جاؤں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی تیہ ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی تو جابر تیرے باپ نے عرص کیا اے میرے رب اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی تمنا کرنا پہنچا دے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمے قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہنرڈن سکسٹی نائن ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے عبداللہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر ابن حرام یہ والد ہیں حضرت جابر کے تو باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی غزوہ احد کے زمن میں اس کو بڑی تفصیل سے اس واقعے کو میں نے بیان کیا ہے آپ چاہیں تو غزوہ احد کے وہ لسن سن سکتے ہیں سیرت النویم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء موسیقی